شادرہ ٹاؤن کے علاقہ یہاں پر کازی پارک میں موجود ہوں اور کازی پارک کے حوالے سے بتاتا جلوں تو یہاں پر کریمینلز کا جو راج ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایس پی سیٹی آپریشن حسن جنگیر ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہ سارا معاینہ کر رہے ہیں سڑکوں کا جاہدہ بھی لے رہے ہیں ناکہ بندی کا جاہدہ لے رہے ہیں اور پلیس کی کارگردگی کا جاہدہ لینا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے سر کریمینلز شادرہ ٹاؤن اور شادرہ کے اردگرد منٹ لا رہے ہیں پلیس کا کام ہے ان کو نکیل ڈالنا ان کو گرفتار کرنا اور شہریوں کو ساپوز دینا آپ کیا سمجھتے ہیں جتنا آپ نے وقت گزارا ہے ابھی ایس پی سیٹی آپریشن بطور ایس پی سیٹی آپریشن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کام پر کرائم زیادہ اور کس طرح کنٹرول کرنا ہے سٹریٹی جی کیا ہے آپ کی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ میرے پاس 22 پولیس ٹیشنز ہیں سٹی کے دس سرکلز ہیں ان میں ایک سرکل شادرہ ہے جس کے دو تھانے ہیں شادرہ اور شادرہ ٹاؤن اب یہ جہاں پر ہم گڑے ہیں یہ شادرہ ٹاؤن تھانے کا علاقہ ہے اس اندرکے کے اگر آپ پوپلیشن دیکھیں تو وہ ہندرڈ آف تھاؤن کے اندر ہے بہت زیادہ پوپلیشن ہے اور اس کے تھانے کی جو نفری ہے توٹل ایٹی نائن ہے یہ میں ساری بات کرنے سے پہلے ہی آپ کو مطابق چلوں ایٹی نائن مفری کا مطلب یہ ہے اگر ٹوالوارلی شفٹس کے اندر کام کرے تو دو شفٹس پر اگر آپ اس میں کھانے کا جو مورر سٹاف ہے جو ادر وائز جو اسرے کاموں کے اوپر مصروف ہیں وہ نکال لیں تو ایک شفٹ کے لیے آپ کے پاس 35 سے 40 پندے بچتے ہیں اور آپ ایریا دیکھ لیں اس کا ٹھیک ٹاک اس کا ایریا ہے دینامکس ہے اس کے اپنے اور بہت ساری ایشوز ہیں اندر بے شمار مساجد ہیں امام بار گائیں ہوں گی اور باقی جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں وہ بھی ہوں گی اور یہ پینتی سے چالیس بندے ایٹ این ای گیبن ٹائم انہوں نے لوگوں کی بازد کرنی ہے اور کرنے بھی کرنے اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈیٹیکٹ بھی کرنے ہیں بلکل ٹھیک ہے سانے کی زطہ پر جو لسٹے بنائی گئی ہیں ملزمان کے حوالے سے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو بلکل یہ تمام در لسٹیں بنائی گئی ہیں اور ہمارے جتنے بھی یہ ہمیں انیشیٹیوز کی ہیں جو کہ ہمارے ٹیکنیکل انیشیٹیوز ہیں جو کہ ہماری ایپس آتی ہیں ان ایپس کے اندر ناکہ بندیوں کے اوپر ہم نے وہ ٹیبلیٹس ان کو پروائیڈ کیے ہوئے ہیں اس میں انٹری کر کے وہ چیک کر لیتے ہیں اگر کوئی پروکلینڈ پرینڈر ہوتا ہے پیو ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے موقع کے اوپر گرفتار ہو جاتا ہے ہمیں اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب ہوتا ہے مبرور ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس پر دیتیکٹ ہو جاتا ہے ہم اسے ریسٹ کر لیتے ہیں موقع کے اوپر بلکل ٹیک ہے یہ کافی سارے میکنزمز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں ساجد کیانی سالو دی دی انہوں نے آج کل ایک نیا ایک ہمیں پروجیکٹ دیا ہوئے کام ہم نے شروع کی ہے کہ ہم جب سرچ کرتے ہیں بائکس کی خاص طور پر بلکل ٹیک ہے اب جتنا بھی سٹریٹ کرائیم ہوتا ہے اور یہ تنگ سٹریٹس ہیں جتنی بھی ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے اور یہ پریکٹیکل ہم نے اس کی اوٹیلٹی دیکھی ہے اس کے ہمیں پریکٹیکل فروٹفول ریزرٹس مل رہے ہیں کہ جب ہم بائکس کی سرچ کرتے ہیں پروپر اور ٹارگیٹڈ سرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کافی زیادہ اوٹیٹرز میں وہ مل جاتے ہیں اور ویپنز کی ریکووری ہوتی ہے لوگوں سے اللیگل ویپنز کی تو کتنے ایسے مشکوک افراد اور کریمینلز آپ کے ہاتھے چڑھے درانے چیکنگ ان کی تطاعت کیا ہے ہر تھانہ جو اپنی پروپرس رپورٹ دیتا ہے شادرہ ٹاؤن تھانے کے حدود سے بھی تین چار کریمینلز عام طور پر مطلب ڈیلی کی بیسس کے اوپر ایک دو ایسے کیسز آتے ہیں جن کے اندر اللیگل پسٹل آن لائسنس پسٹل جو ہے وہ برامت ہو جاتا ہے اس کا پرچہ دے دیتے ہیں یا پھر کوئی کسی قسم کے مقدمے میں مطلب پیو ہوتا ہے وہ ہم پکڑ لیتے ہیں تو یہ ایک آنگوئنگ ہماری سٹرگل ہے یہ ہمارا جہاد ہے اگینسٹ کرائم جو ہم کرتے رہتے ہیں سر پلیس کا چور کھیل جو چور پلیس ہے وہ تو کھیل جاری ہے ہم کریمینلز کے خلاف کاروائیوں بھی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ وہ علاقوں میں دندناتے بھی بڑھتے ہیں ہمارے جو پلیس ملازمین ہیں آپ کے دفاتروں میں ان کی طرح سے کوئی پرائیویٹی لیک آؤٹ تو نہیں کر دی جاتی جس کا وہ فائدہ کریمینلز اٹھا کر گائب ہو جاتے ہیں جب ریٹ کرنے جاتے ہیں دیکھیں جو ہمارا ایک پروسس ہے ہم اس کو ارسٹ کرتے ہیں اس کو ہم پروسیکیوٹ کرواتے ہیں اس کو سزا ملتی ہے تو سزا مثال کے طور پر روبری کا کوئی مقدم ہے یا کسی قسم کا بھی مقدم ہے اس میں تین ماہ چار ماہ چھ ماہ سال دو سال جتنی بھی اس کو سزا ملتی ہے اس کے بعد واپس تو اس میں آنا ہی آنا ہے اب گرمنل جو ہے اس کو کس حد تک باقی جو ہمارے انسٹیوشنز ہیں جیسے کہ جیل کی ہم بات کرتے ہیں اس نے سوسائٹی کا افیکٹیو میمبر بننے کے لیے کس حد تک تیار کی ہے اس کو کیا کوئی ہنر سکھایا ہے کیا وہ واپس آ کے پھر اس ہنر کو اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ صرف پولیس سکینڈ کے اوپر نہیں ہے یہ ہم سب کو ایز ای سوسائٹی یہ کام کرنا ہے جیل جا کے وہ بڑا ملزم بن کے باہر آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے اس کے اندر اس کے پاس کوئی پروفیشنل سکل اگر نہیں ہوتی تو اس نے واپس اسی کام کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے تو تافی حد تک لوگ سکل سیکھ کے آتے ہیں وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی پھر جو کرمنل ہیں اندر ان کی دوستیوں ہوتی ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ کے گھنگ سمناتے ہیں دوبارہ وہی کام کرتے ہیں اور ان کو امیڈیئیٹ جو ہے نا وہ بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے مطلب مثال کے طور پہ اگر وہ ایک موبائل سنیچ کرتا ہے یا کوئی کسی کی کی کیش سنیچ کر لیتا ہے اس کے ایک دو مہینے اچھے گزر جاتے ہیں اس کے بعد اگر وہ پکڑا بھی جاتے ہیں تو وہ چار چھے مہینے سال جو وہ جیل میں گزارتا ہے وہ اس سے اس کو اتنا تھریکنڈ فیل نہیں ہوتا وہ امیڈیئیٹ بینیفٹ کے بیچھے کے دو چار مہینے ہمارے اچھے گزر جائیں کیش تو بہت ساہا جائے انہینڈ تو اس چکر میں دوبارہ کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے سر یہاں پہ کازی پارک میں لانے کا مقصد یہاں پہ مناسب رمجا کہ آپ کے ساتھ کیاں پر آؤں یہاں پہ ایک پرچون کا مالک تھا دکاندار تھا وہ کتل ہو گیا فائرنگ وہ ملزمان ابھی کا گرفتار نہیں ہوئے پھر تیرہ سال لڑکا پچھلے دنوں دو ہفتے پہلے مدر ہوا وہ بھی اس کے بھی ملزمان گرفتار نہ ہوئے اور مقدمات میں جو نہیں ہوتا اس کو فانس دیا جاتا ہے اور جو ہوتے ہیں ان کو ہم مقدمات میں نامینے لکھ سے نہیں ایسا نہیں ہے جی دیکھیں یہ جو دونوں مقدمات ہیں یہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہیں اس کی انویسٹیگیشن پاپر ہو رہی ہے جہاں تک میرا نالج ہے کیونکہ اس پی انویسٹیگیشن کا ڈومین ہے میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن یہ جو ملزمان ہے بچے والے قتل کے یہ سارے فرخالے بیل کے اوپر ہیں اس وقت میں اپیٹ کرتا ہوں ہمارے پاس اس پرٹیکلر کیس کے پانچ ملزمان گرفتار ہیں جس میں سے دو جن کا بچوں کو فائر لگایا ہے وہ دو مین ملزمان بھی ہیں اور ان کے تین اور ہم نے اس کیس میں دونوں پارٹیوں کے خلاف مقدمہ خود درج کروایا ہے اور دونوں پارٹیوں میں سے ایک بچے دو ملزمان گرفتار ہیں دوسرے بچے تین ملزمان گرفتار ہیں جن کے تین ملزمان گرفتار ہیں اُن کے بقیہ دو ملزمان بھی برض 데�مانت ہیں یہ کیس اپنے نا منتقی انجام تک جا رہا ہے لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کو لوکل ہی لوگ پرموٹ کر رہے ہیں آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹکٹاک کے اوپر ویپنز کلچر ہے اس کو ہماری ینگ جنریشن بہت زیادہ پسند کرتی ہے پرموٹ کرتی ہے اور وہ ان کے ہیروز بنتے جا رہے ہیں تو ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہمیں ٹکٹاک کے اوپر کوئی اس طرح کی بدماشی پہلاتا ہوا یا ویپن ڈسپلے کرتا ہوا نظر آتا ہے ہم اسے ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کے اقلاف ہم کاروائی کرتے ہیں اس کے پاس جو ایلیگل ویپنز ہوتے ہیں ان کو پرچہ دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں بلکل ٹکٹاک دوسری طرف سیزی پیو لاہور کی طرف سے بھی کلاشنک آف کلچر کا خاتمہ آسلہ کے اقلاف کاروائی ہیں جاری ہیں ہم اس کے اوپر کیمپین بڑی زور و شور سے ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر صرف اور صرف پولیس کے اندر سے یہ کام ہو اور عوام ہمارا ساتھ نہ دے تو ہم اس میں کامیاب ہی ہو سکتے ہیں اس میں عوام کو ساتھ لے لیتے ہیں پولیس تو کاروائیہ کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ عوام تابون نہیں کرتی کرمنلز کی نشاندہ ہی نہیں کرتی آپ نے کبھی نشاندہ ہی کی اور اس کا فائدہ کرمنلز نے اٹھایا ہو کے آپ نے کیوں مری شکاہ لگا یا پھر آپ کے خلاف کاروائی کراؤں گا تابون ہے اس لیے کچھ لوگ نہیں کرتے کیونکہ ان میں خوف پولیس کی طرف سے بھی ہوتا ہے جنران پیش افراد کی طرف سے بھی ہوتا ہے اس لیے وہ نشاندہ ہی نہیں کرتے دیکھیں پولیس کے پاس تو کچھ بات چپی نہیں ہوتی ان کو تو ہر بات کا علم ہوتا ہے اگر وہ کانون سے تو کچھ بات نہیں چپی تو پولیس کو صرف متحرک ہونے کی اس کو بیسٹ پرفارمنس دکھانے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ان پر پراؤڈ ہے حمیلی کے وجہ سے رات پر سکون سے سوتے ہیں کس طرح کا قرائم یہاں پر ہے دیکھیں ہر طرح کا قرائم ہے یہاں پر یہاں پر منشیات بھی بکری ہوتی ہے یہاں پر ہر طرح کا قرائم ہے ہم کیا بیان کریں جہاں تک ان کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کرنے کو تیار ہے مگر وہ لیک آؤٹ کر دیتے ہیں نام بتا دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وان فائی پر کسی کالر نے کوئی انفرمیشن دی ہو یا در بھائی سیکرٹ لی دی ہو اس کا نام لیک آؤٹ ہو یہ عوام کے ذہن میں ایک فیر ہے اس فیر سے ہم نے آگے جانا ہے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریف لوگ ہیں ہم تھانے نہیں جائیں گے ہمارے تو بڑے بھی تھانے نہیں گئے یہ کونسپٹ آپ چھوڑ دیں اب ہم نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں آپ تھانے نہیں جائیں گے تو پر بدماش ہی آئیں گے تھانے میں تھانے آپ کا ہے اور آپ کے گھر کی طرح ہے آپ پولیس کے ساتھ تعاون کریں آپ جائیں تھانے کے اندر تمام انفرمیشن دیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے جو ہماری آج کل کیونکہ ہمارا موڈل یہ ہے کہ ہم نے جو سیٹیزن پولیسنگ ہے نا موس کی طرف جا رہے ہیں تو سیٹیزنز کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اب میں یہاں پہ ایس پی سٹی پوسٹڈ ہوں یہ ڈی ایس پی ہیں یہ ان کا گاؤں کئی اور ہے میرا علاقہ کوئی اور ہے میں وہاں سے یہاں پوسٹ ہوں ایسے چھو ہو سکتا ہے اس علاقے کا نہ ہو کئی اور سے ہو تو بات یہ یہ جو بات ہے نا آپ کی کے پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے پولیس کے آئیز اینڈ ایئرز آپ لوگ ہوتے ہیں عوام ہوتی ہے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کافی عد تک لیکن زیادہ تر انفرمیشن ہمیں آپ سے ہی ملتی ہے آج بھی اگر پولیس کے انفرورز ہوتے ہیں وہ عوام میں سے ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم انفرورز عوام کی طرف سے ہوں مطلقہ کھانے نہیں جانا چاہتے ہیں وہ آپ کے دفتر آنا چاہتے ہیں آپ کے دفتر میں ہمارے اوپن ڈور پولیسی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے دفتر کے درہ دلی سینکڑو لوگ ایسے آتے ہیں جو ڈائریکٹ ایمکیشن لے کے آتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے آج کل تو وہ بھی لوگ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا آپ کو ملتے ہوئے آپ تو واتس ایپ ہیں ہمارے واتس ایپ نمبر سے ہیں وہ سرکولیٹڈ ہے ڈی ایس پی صاحب کا ہے میرا نمبر ہے تو واتس ایپ کے اوپر سیکرٹی انفرمیشن بیج دیں لوگ سب جانتے ہیں لوگ یوز کرتے ہیں جس نے انفرمیشن دینی ہوتی ہے وہ دیتا ہے انفرمیشن ان سے جان لیتے ہیں کیا کیا تحفظات ہیں آپ ایس پی صاحب ایس پی صاحب ایس پی صاحب آپ کو پرسوں بھی بات باتا رہا ہوں ساڑھے گیارہ بھئی ہے ہماری گلی میں فائرنگ ہوئی ہے وان فائی پہ کال گئی ہے کون سے ایریے راجبود پارک راجبود پارک سکس بی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لڑکا آیا ہے کون آیا ہے فائرنگ کر کے باگ کے مور سائیکل پہ تھا ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے وان فائی پہ کال کی ہے وان فائی پہ لے آئے ہیں ان کو آٹھ کارٹوسوں کے نام جو کھول ہیں وہ ہم نے جمع کر آئے ہیں وہ ریحان صاحب تھے جو اس وقت پہنچے ہیں ان کو دیئے پھر ہم کتی درمہ پہنچ گئی پلیس پندرہ بیس میٹر پندرہ بیس میٹر کیا ریسپونس ٹائم ہے جی ہمارا جو ایوریج ریسپونس ٹائم ہے وہ پانچ منٹ اور تین سیکنڈ ہے تو یہ پندرہ بیس میٹر ہے کیسے لئے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایریہ ایریہ دونے میں گارٹ ریس کرنے میں دوبارہ پرابل ہوتا ہے انہوں نے پھو دل میں پتایا کہ ہم روڈ سے گزر رہتے ہیں ہمیں عوام دے ہیں اب آپ کیا جاتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کا کشتر آتا ہے ایسپی صاحب آپ کے ساتھ ہے کہ لوگوں کا تحفظ ہونا چاہیے لوگ یہ جو پٹرولنگ کرتے ہیں یہ دکانوں کے لئے نہیں ہے یہ عوام کی خلاو ببوت کے لئے انہوں نے دیکھنا چاہیے کس جگہ پہ کراہ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ نے ایک رسپونسبل چہری ہونے کا ثبوت دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی اپلیکیشن کو خود دیکھوں گا اور انشاءاللہ اس کو ٹریس کریں گے